صرف بائیس دن میں یارہ سالہ شفیق الرحمن نے قرآن مجید حفظ کر لیا حافظ شفیق الرحمن نے اتنے کم دنوں میں قرآن پاک کیسے حفظ کیا ایک دن میں سواس پارا یاد کرتا ہے بڑے چار بھائی بھی آپ ذکران ہیں والد والدہ بھی آپ ذکران ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں بچے یہ بتاؤ کہ آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہو سکس کلاس میں اچھا سکس کلاس میں پڑھتے ہو تو آپ نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا ہے ہاں جی کتنے دنوں میں قرآن پاک حفظ کیا ہے اللہ اکتو بھی ایک سے بائیس دنوں میں حفظ کیا قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے آپ کی کس کی خواہش تھی آپ خود قرآن پاک حفظ کرنا چاہتے تھے یا آپ کے بابا نے کہا یا آپ کی ماما نے کہا ہمارے خاندان میں 13 افذکران ہے میرے بڑے چار بھائی بھی افذکران ہے والد بھی افذکران ہے والدہ بھی افذکران ہے میری شروع سے خواہش تھی کہ میں افذکران بننا چاہتے آپ کی عمر کتنی ہے 11 سال تو سارا دن آپ کی کیا روٹین ہوتی تھی صبح کتنے بجے اٹھتے تھے کتنی دے قرآن پاک پڑھتے تھے صبح فجر سے پہلے اٹھتا تھا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک دن میں کتنے سپارے آپ زبانی یاد کر لیا کرتے تھے ایک دن میں سوا سپارہ یاد کرتا تھا اچھا روزانہ سوا سپارہ یاد کر کے تو پھر کس کو سناتے تھے کاری صاحب کے پاس پڑھتے تھے بیٹھ کے ہاں جی کاری صاحب کو ہی سناتے تھے ہاں جی تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو آپ کے گھر کا محول ہے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے بائی بھی ساری حفاظ ہیں تو سب نے ہی اتنے ہی مقتصر وقت میں حفاظ کیا تھا جتنے میں آپ نے کیا میرے بڑے بھائیوں نے ڈیر ڈیر سال میں کسی بھائی نے سال میں کیا ہے اور میری پوپو نے ڈیر میں ماں میں حفاظ کیا ہے کوئی بھی صورت آپ سے سن لیں آپ تلاوت کہہ لیتے ہیں جی ڈیر ڈیر اذا سجا ما ودعك ربک وما قلا وللآخرت خیر لک من الاولى ولسوف يعطيك ربک فتروا ألم نجدك يتیمان فآوى وَوَجَدَكَ وَالًا فَهَدًا وَوَجَدَكَ عائلًا فَأَغْنًا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْمَر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ میرے ساتھ بچے کے چاچو موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا یہ اللہ رب العزت کا لطف و کرمہ اس کا فضل و عسان ہے ہمارا جو فیملی ہے جیسے کہ بچے نے بھی آپ کو بتلایا کہ ہماری فیملی میں الحمدللہ 18 حفاظِ کرام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کامیابی کے بیچے اللہ رب العزت کے فضل و عسان کے بعد اس کی والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے وہ خود تحجد کی نماز پڑھتی ہیں اور اپنے بیٹوں کو اٹھاتی ہیں اور اس بچے پر بھی اور دوسروں پر بھی اس کی بہت زیادہ محنت اور دعائیں ہیں یہ ان کی دعائوں کا اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے یہ ان کا سمر ہے کہ آج اس نے بائیس روز میں قرآن کریم کو مکمل حفظ کیا اس کے باقی بائی ہیں جو وہ بھی حافظِ قرآن ہیں یہ ٹوٹل کتنے بین بائی ہیں اور سارے حافظِ قرآن ہیں یہ چھے بھائی ہیں جی جن میں سے پانچ حافظِ قرآن ہیں اور چھٹا جو ہے وہ تیجہ ہمارا وہ حفظ کر رہا ہے تو یہ بچہ خود بھی الحمدللہ تھا جد کے وقت اٹھا کرتا تھا اور آج بھی اس کی روٹین ہے اور اشارت تک مسلسل اس کو قرآن کریم کو پڑھتا رہتا تھا شفیق و رحمان مجھے یہ بتاؤ کہ کھیلتے کھوٹے نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایج میں ابھی آپ چھوٹے ہو نا بچے ہو تو کھیلنے کھوٹے میں پھر کب ٹائم نکالتے ہو کیا کھیلتے ہو زیادہ کونسی کھیل پسند ہے گین باللہ گین باللہ کھیلتے ہو تو کتنی دیر کھیلتے ہو سالہ دن میں دو گھنٹے تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر لی ہے بائیس دن کے اندر تو یہ آپ کے لئے مشکل تھا آسان تھا کیسے ہو گیا یہ اللہ کی طفیق سے ہوا ہے کبھی مشکل لگتا تھا کبھی آسان تو حفظ کرنے کے بعد آپ کتنی دیر قرآن پاک پڑھتے ہیں روزانہ کتنی دیر تلاوت کرتے ہو روزانہ آپ داس بارہ گھنٹے پڑھتے ہیں آگے آپ کیا کر رہے ہو سکول میں جاتے ہو یا آگے قرآن کی کوئی اور تعلیم حاصل کر رہے ہو قرآن منزل کر رہا اور سکول جاتے ہوں آرز سکول سے آ کے پھر قرآن پاک پڑھتے ہو ہاں جی چونکہ آپ کے بچے نے ماشاء اللہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بائیس دن میں قرآن پاک عفظ کی ہے دوسرے والدین کو کیا پیغام کوئی دینا چاہتے ہیں آپ میسیج یہی ہے کہ آپ اپنی اولادوں کو بجائے اس کے کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے معاشی حالات کی وجہ سے آپ تنگی کی وجہ سے خودکشیوں پر مجبور ہوں یا کوئی دوسری غلط جو رستہ ہے وہ سمت پہ چھلیں آپ ان مدارس کی طرف پلٹیں اور ان مدارس کی طرف آئیں اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں تاکہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے نفع ماند بھی ہو اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے حالات کو بھی درست فرما لیں موسیقی